جے مسیح کی آج سوچا اپنے بارے میں اپنے جیون کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے ایک چھوٹی سی گواہی کیرلا میں ہمارا جنم ہوا ماں باپ مسیح پریوار کے تھے اور ایک بڑا بھائی تھا ہم بچوں کو انہوں نے پرمیشور کے بھکتی میں اور بھائے میں آگے بڑھایا جیسے ہمارا ٹھنٹ میں پہنچا تو اپنے سکول میں ٹوپر تھا اس کے بعد کولج گیا فرس گروپ لے کر کے کولج میں بھی اس باچ میں ہائیسٹ مارک تھا تو یہ کہ سمکہ ہے کہ ہیرو بن کر کولج میں گیا اور بڑا بھائی بھی دو سال کا بڑا تھا وہ بھی اسی کولج میں چنگن اور کرسچن کولج میں پڑھائی کیا لیکن دو مہینے کے اندر میں نے دیکھا میں تھیرے تھیرے گانچا میں اور میندرکس اور ٹابلٹس یعنی ڈرکس کے اندر اور گانچا نشے میں گرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور پڑھائی میں اندرس چلا گیا تھیرے تھیرے اور جب دو سال پورا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آپ گھر میں رہے گا تو گھر والوں کو پریشانی ہو جائے گی اور پڑھائی تو بگڑی گیا ایک سامنے فیل ہو جائے گا تو پربو نے دیا کیا بس ای میں کہوں گا کہ ملٹری میں اس وقت اپرنڈیس بن کر کے سیلیکشن ہوا سوچا چلو گھر کی ڈسپلن اور ان ساری باتوں سے اب چھوڑ کر رہا ہو گیا اب آرام کریں گے جا کر کے منمر جی کا جیون بتائیں گے ملٹری میں گیا لیکن کہتا ہے نا وہ تو برتن میں سے جب بھٹی میں گر جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ ملٹری میں جا کر میں نے دیکھا کہ بھائی اب تو ادھر ہم سے نہیں ہوگا لیکن ڈیفنس کی بات ہے ایک بار اندر گیا تو ایک سیٹ بند ہو جاتا ہے بس وہاں پر قریب سال جو ہے ٹریننگ ہوا اور رڈار ٹیکنیشن بن کر کے ملٹری کھولوج میں اپنا ٹریننگ ہو گیا لیکن اس کے بعد جلندر میں پوسٹنگ ہوا وہاں پہنچا لیکن اس بیچ میں دو بار ملٹری جیل میں گیا ڈریکس میں اور آلکوہول میں اور انڈسپلن یعنی ڈسپلنری کلیس کیسز میں جلندر گیا تو وہاں پر گانچا تو ایسے جنگلی جو وہ پودھا جیسے جو بڑھتا ہے اس کو سکھا کر بس چلم پینہ اور ایسے ہوا کی یہ نشے میں پھر جیون جیون بیتانے کا جیوت رہنے کی چھا چلا گیا پھر ٹابلٹ کھا لیا چلو مر کے دیکھیں گے ملٹری ہوسپٹل میں تھا ڈی ایلیس میں پھر نائنٹین سوئیٹی نائن میں ملٹری سے بڑکل بارڈ آؤٹ ہو گیا پھر آپ کیا کروں گا تھوڑا بہت گوما اس کے بعد ڈیفنس میں ہی آسے سیویلین ہمارا انرولمنٹ ہو گیا آدھا سیویلین ریڈار میکینک آگرہ میں تھا بس اب تو مجھا آ گیا خوب کھاؤ پیو مست رہو بس بھائی پیسہ ہے آرام ہے جوانی ہے کی کہتا نا دم مارو دم مٹ جائے گم بولو صبح شام ہری کرشنا ہری رام بس اے جیون تھا کھاؤ پیو موچ کرو بس اسی میں جندگی چلا گیا چلتا رہا لیکن انگلیس میں کہاوٹ ہے ایون پلشر کین بی بورنگ یہ میرے ساتھ ہونے لگا پھر دھیرے دھیرے کارماش کی جو کمیونیسٹ جو ہے آئیڈیولوجی میں لوگ لوگوں کے ساتھ چلے جانے لگا پڑھائی کرنے لگا پھر اس کے بعد پھر آگے جا کے سادو سندوں کے ساتھ سنگتی ہونے لگا بس آخر میں بھگوانٹو جنش کا جو اوشو کہلاتا تھا اسی کی قیام میں گیا گروہ پہن لیا اور ٹیر کا چپل بال بڑھایا داڑی بڑھایا بس صبح رہے اڑتا تھا گانچہ پی کے اسی کا راک جو ہے ماتھے پر لگانا اور ہر قدم بر عوم شبد میں اور ہاتھ میں گنگرو باندھ کے گروہ پہن کے لوگ بڑتا تھا رہے سادو رام رام اسے بولتا تھا کہ ہم بھی بس اسی میں چلتے گے لیکن وہاں پر بھی آگے جا کر کے کہتا ہے نا ڈڈڈنٹ میں پہنچ جاتے تھے آگے کیا کروں پھر اپنا ایک دوست تھا وہ بھی تھوڑا بہت ہمارے جیسے تھے لیکن ان کی ماں جو ہے ایک ویتوا تھی ستر پس ستر سال کی سوئنٹی فی ایس کی عمر تھی کبھی بھی ان کے گھر جاتے تھے تو ایشو کے بارے میں بتاتی تھی اور کہتا تھا کہ بیٹا تو یہ سب جو ہے یہ جو یوگا اور یہ جو کنڈلینی یہ سب کچھ جو کر رہا ہے تو سچ میں بائیبل کو ایک بار پڑھو پر بھی ایشو کو جانو جندگی بدلے گا میں کہتا تھا ماں تو تو بس پنڈکوستل میں لوگوں کو لانے کے لیے برہین باش کر رہی ہے اور تو تو اپنا بیٹے کو تو ابھی تک نہیں صدار پائی تو کیوں مجھ سے کہتی ہے میں نے سوچا اسے ٹراش کریں گے تو چپ ہو جائے گے لیکن پریمہ نے ایک دن جات کی بات ہے میں اسے بات کر رہا تھا وہ اپنی کمرے میں گئی اور واپس آئی تو وہ رو رہی تھی اس کے آنسو بھر رہی تھی ان کے ہاتھ میں بائیبل تھی اور میرے سے کہا بیٹا اگر تو سچائی کو جاننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ستی کی کھوج میں تو بائیبل کو ایک بار پڑھ لو میں نے اس کے آنسو کو دیکھ کر کچھ دل میں برا لگا اور میں نے کہا ماں میں بائیبل پڑھوں گا اگر اس میں سچائی ہے تو میں جرور اس سچائی کے پیچھے چلوں گا اور ہم نے بائیبل لے لیا گھر گیا دوسرا دن بائیبل پڑھنا شروع کر دیا جیسے لکھا ہے آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتیوی کی سرشتی کی جیسے میں نے وچن پڑھا تھوڑا بیر دھیان کرنے لگا تو کوئی آواز مجھ سے سنائی دے رہا ہے من میں ایسے کان میں نہیں کی بیٹا میں انہیں سپش بنایا آئیم گاڈ اور سچ مچ جیسے وہ شبد میں آندھکرم میں سنا جیسے ہم لوگ کہتے تھے مانو تو گنگا مائی نہیں تو بہتہ پانی لیکن یہ تو سچ مچ میں کوئی کہہ رہے کی میں ایشور ہوں میں نے بولا ہاں پرمیشور تو ہی ایشور ہے اور میں بائیبل کو پڑھتا گیا اور جیسے جیسے میں بائیبل پڑھتا گیا پرمیشور نے اپنا پرم میرے دل میں ڈالا نمبر ون دوسرا میرے پاپ کے بارے میں مجھے کانوکشن دے دیا کہ میں پاپ ہوں تیسرا مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے پاپ میں ناش ہو رہا ہوں میں ناش ہو جاؤں گا اور جیسے میں نے نیا نیمی بائیبل میں ایشور کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جیسے کہ کہتا ہے کہ اسے وہ منشب بن کر آیا اور سارے منوجاتی کے ساتھ پھلائی کرتے ہوئے بیماروں کو چنگا کیا مردوں کو زندہ کیا آنتھی کو توفان کو شاند کیا اور ایک ہے جیتنے کا ایک جیون جیونت جیونت بٹایا ہم لوگ کہتا ہے پاپ کے سامنے سب گھٹنا ٹیک ہے لیکن ہم نے ایشور میں دیکھا وہ پاپ کے اوپر جیونت ہوا ہے اس نے پاپ نہیں کیا ہے اور میں نے بولا کہ بھائی ایسے ہی آدمی تو ہمیں چاہیے پیچھے چلنے کے لیے اور جیسے آگے کو پڑھتا گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایشور کیسے کروش میں اپنا پران دے دیا اور ہر بیبل کہتا ہے اس نے میرے اور آپ کے میرے پاپوں کے لیے آپ کا تو چھوڑو میرے پاپوں کے لیے اس نے کروش پر اپنا پران چاند دیا اور جیسے یوہنہ کے کتاب میں جو اس میں لکھا ہے آدھی میں آم 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 پرمیشور تھا اور اسی نے سب کچھ بنایا اور اپنوں کے بیچ میں آیا اس کے اپنوں نے اسے گرہن نہیں کیا پر اندو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیشور کا سندان بننے کا اتھکار دیا میرا جیون میں ہے اسا بھی سمجھ تھا کہ رات کو بارہ بجے شیطان کو دشت آتماوں کو دل میں پرگار تھا اگراتا تھا یہ سارے دشت آتماوں میرا دل میں ہے اس پرگار کا ایک جیون تھا پاگلپن کا جیون تھا تو میں نے اس وچن پر اپنا ہاتھ رکھا یوہنہ پالا دیا اس کے بارہ وچن میں میں نے بھلا ہے پرمیشور میرے خردی میں آیا میرے دل میں آیا مجھے نیا جیون دے مجھے چھٹکارا دے ان بندنوں سے اور میں آپ کو بتاؤں چمتکار میرے جیون میں ہوا میرا جیون بدل گیا اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بابتش مالیا پانی میں اس کے بعد پاگلپنی مجھے بھرا لیکن ایک بڑا ایک جمہ داری پرگو نے مجھے دیا اور کیا ہے آتما ہوں گا بوجھ کا یہ دنیا پاپ میں ناشوارے بیٹا انگو بچن کھوڑ سنائے گا میں نے بولا ہے پربو میں یہاں ہوں مجھے بھیج میں جاؤں گا میں بچن سناؤں گا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں میں نے یشو کو اپنا جیون دیا ایٹی فائیو میں اپنا سیویل انگاو نوکری اتیا کر کے پربو کی سیوگائی میں نکلا تب تک شادی ہو گیا تھا پھر آگرہ میں دلی میں پھر امریکہ میں کوئیٹ میں اور جہاں جہاں پربو بھیجتا ہے پربو کا بچن کا پرجار کرنے لگا اور آج میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں پربویشو پرمیشور کا پتر ہے وہ نشباب وہ میمنا ہے جس نے جگت کی پاپوں کو اٹھا لے جانے کے لیے سنسار میں آیا اس نے کروس پر اپنا جان دے کر میرے اور آپ کا ادھار کا کاریہ کو پورا کیا جو پربویشو کو انہوں نے پگڑا اس کے شریر پر کھوڑے مارے اس کے مو پر تھوکا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اس کے سر پر مارا اس کے شریر لہو لہان ہو گیا اور اس بھاری سلیپ کے اوپر پربویشو نے اپنا جان دیا مرتے وقت پربویشو بگار کر کہا ہے پربویشو نے شما کر کیونکہ یہ نہیں جان دے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پران تیاغ دیا لیکن پرندو پربویشو مر کے تیسرہ دن جی اٹھا اور آج پربویشو جندہ ہے اور پربویشو نے کہا میں تمہیں لینے کے لئے واپس آؤں گا اور اس لئے میں پربو کا داست ہوں کیونکہ میں ایک مردہ ایشور کا پربو کا سوا نہیں کر رہا ہوں میرا ایشو جندہ ہے اور ایشو نے کہا میں شیکر آؤں گا اور اس نے کہا مارگ ستیا اور جیون میں ہی ہوں بنا میرے دورہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنسکتے ایشو نے کہا تو سارے جگت پر جاؤ اور سارے جادی کے لوگوں کو میرا سو سمجھار سناو جو وشواس کرے اور بفت اس محلے اسی کا ادھار ہوگا کیا آپ نے ایشو کو گرہن کیا اگر آپ ایشو کو اپنا دل دوگے ایشو کو اپنے دل میں بلاؤگے آپ پرمیشور کے سندان بن جاؤگے وہ آپ کے سارے پاپٹ شما کر کے آپ کو نیا جیون دے گا آپ کے بیماریوں سے بھی پربو آپ کو چنگائی دے سکتا ہے اور یدی آپ مر بھی جاؤگے تو آپ جیو گے اند کال کے جیون میں پرمیشور کے ساتھ so this is my story this is my song پربیشو نے میرا ادھار کیا میرے پاپوں کے لئے مر کے جی اٹھا وہ آپ کے لئے بھی یہی کرے گا God bless you پربیشو کے ساتھ جیون بتائے God bless you